اور تیسرا درجہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی وہ بڑھائی اس کے الفاظ میں ظاہر ہو جاتی ہے الفاظ ایسے بولتا ہے کہ جس سے اس کی بڑھائی کا اظہار ہوتا ہے اور ان الفاظ سے اپنی بڑھائی اور دوسری کی تحقیل یہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے تم جانتے نہیں میں کون ہوں اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسے یہ وہ آدمی بولتا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ساعت دنیا بے وقوف ہے اور میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں تو ایک حضرت نے ہی کئی واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی تقرار ہو گئی تو اس میں اس نے کہا چھوٹتے ہی مو سے اس کے یہ نکلا کہ تُو جانتا نہیں میں کون ہوں یعنی میرا برتبہ میرا مقام تُو نہیں پہچانتا میں تو بہت اونچ آدمی ہوں اور تُو چھوٹا سا آدمی ہے تو اس نے جواب میں جواب میں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تُو کون ہے اول کا نطفت مذرہ و آخر کا جیفت تذرہ و انت فیما بے ذالک تحمل العذرہ میں جانتا ہوں تُو کون ہے تیری ابتداء تو ایک گندے نطفے سے ہوئی تھی گندے پانی سے اور تیرا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ تُو ایسا مردار بننے والا ہے کہ جس کو لوگ اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اس سے بدبو اٹھنی شروع ہو جائے گی اور گھن کرنے والے لوگ گھن کریں گے آخری تیرا انجام یہ ہے اور جو بیٹ کا زوانہ ہے پیدائش سے لے کر موت تک وہ سارا ایسا ہے کہ تُو اپنے اس پورے جسم میں گندگی اٹھائے پھر رہے یہ کھال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریعہ پردہ ڈالا ہوا ہے نجاستوں پر یہ کھال کو ذرا سا چیر کے دیکھو تو اندر گندگی گندگی بری ہوئے کئی خون ہے کئی پیپ ہے کئی پیشاپ پکانہ ہے کئی کچھ اور ہے وانتا فیمار بین ذالی کے تحمل اوزرہ یہ ہے حقیقت تو آدمی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو بڑائی کے ہوتے ہیں دوسروں کی تحقیر کے ہوتے ہیں اور اس کو فرمایا فخور کہ یہ فخور ہے یعنی اپنی زبان سے اپنے بڑائی کا اظہار کرنے والا ہے تو چاہے پہلا درجہ ہو کہ دل میں سمجھتا ہے چاہے دوسرا درجہ ہو کہ آداؤں سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے چاہے تیسر درجہ ہو کہ زبان سے بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے یہ سارے کے سارے درجات تکبر کے مختلف درجات ہیں تکبر ان میں بھرا ہوا ہے اور تکبر ایسی چیز ہے جو ایسی بیماری ہے کہ بے شمار بیماریوں کی جڑھ ہے یہ اس تکبر کی وجہ سے غصہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے غصہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اگر آدمی کے اندر تکبر نہ ہو تو بیجا غصہ نہیں آئے گا تکبر آتا ہے وہ غصہ بیجا آتا ہے تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے اب حسن پیدا ہوتا ہے تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں زیادہ بڑا ہوں اور زیادہ قابل ہوں یا زیادہ فوقیت رکھتا ہوں اور دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا تو اس وجہ سے جلن ہوتی ہے یہ تھا کہ میں آگے بڑھتا وہ آگے بڑھ گیا تو حسد اس سے پیدا ہوتا ہے بغض اس سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ بچائے جب تکبر ہوتا ہے تو کوئی آدمی کی اصلاح بھی آسانی سے نہیں ہوتی یعنی کوئی آدمی اگر فرض کرو ہمدردی سے بھی محبت سے بھی اس کی غلطی پر متنبع کرے کہ بھئی فلا وقت میں آپ نے یہ بات غلط ہو گئی تھی تو تکبر والا آدمی اپنے غلطی نہیں مانتا چاہے کتنی ہمدردی سے گئی ہو وہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے اور تمہاری کیا حقیقتہ تھا کہ میری غلطی پکڑو میں تو خود ہی اونچے درجے پر پہنچا ہوا ہوں تو وہ غلطی کی غلطی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا خدرائی اس سے تیدا ہوتی ہے خدرائی یعنی جو اپنے دماغ میں آ گیا وہ برحق ہے اور ساری دنیا غلط ہے اس کے مقابلے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا یہ خدرائی بھی تکبر سے پیدا ہوتا ہے غرض بے شمار بیماریوں کی جڑھ ہے تکبر اور تکبر والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ بجائے تکبر کی وجہ سے حق بعد تک پہنچنا اس کے لئے ناممکن جاتا ہوتا ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com